سلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج میں ایک نیا ٹاپک لے کے ویڈیو بنا رہا ہوں اصل میں میں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ یو ای میں اس فقط رہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس ایمریٹس آئی ڈی ہوتی ہے جن کا ورک پرمنٹ ہوتا ہے جن کا پکا ویزا لگا ہوتا ہے سمپلی ویڈ میں تو ان لوگوں کے ایمریٹس آئی ڈی ہوتی ہے جس طریقے سے پاکستان میں ایسی کارڈ ہوتا ہے اور بنگلہ دیش میں انڈیا میں بھی آئی ڈینٹیٹی کارڈ ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں کا بھی یو ای کا بھی ایک کارڈ ہوتا ہے ایٹس کال ایمریٹس آئی ڈی اگر آپ اپنی ایمریٹس آئی ڈی کہیں گرا دیتے ہیں کہیں بھول جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس ایمریٹس آئی ڈی نہیں ہوگی تو بہت پرابم کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں تک کہ یہ بھی رول ہے اگر کوئی گاڑی میں بیٹھا وائے اور وہ گاڑی سے باہر نکل کے تھوڑا سا کھڑا ہو گیا اور اس کی ایمریٹس آئی ڈی گاڑی کے اندر ہے اور شرطہ پولیس اس سے پوچھے کہ ایمریٹس آئی ڈی کدھر ہے تو اگر وہ بولتا ہے کہ میری گاڑی میں تو یہاں تک کہ اتنی محولت بھی نہیں دیتے وہ لوگ کہ آپ گاڑی سے اپنی ایمریٹس آئی ڈی لے لیں وہاں بھی فائن ہے کہ کیوں آپ نے اپنے ساتھ نہیں رکھی ٹھیک ہے تو ایمریٹس آئی ڈی اگر آپ کی کھو جاتی ہے سب سے پہلے آپ کہاں جائیں گے سب سے پہلے آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے اپنی کمپنی میں جائیں گے اور وہاں سے ایک لیٹر بنائیں گے اور وہ لیٹر سمپل نہیں ہوگا وہ اس کمپنی کا لیٹر پیٹ پہ لکھے دیں گے کہ ہمارے ایمپلائی کا ایمریٹس آئی ڈی کھو گیا ہے تو برائے گرم اس پہ آپ کو ہی پروسس کریں تو وہ لیٹر آپ کی کمپنی سے آپ کو مل جائے گا بہت سانی پھر آپ کے پاس ہونی چاہیے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور کہیں بھی ہے شارجہ ابودھابی اجمان کہیں بھی ہے تو شورتہ ہاؤس میں جائیں گے پلیس اسٹیشن پہ تو آپ جائیں گے شورتہ ہاؤس میں آپ کمپنی کے لیٹر پیٹ پہ آپ ایک لیٹر لکھے جائیں گے جس میں لکھا ہوگا کہ ہمارے ایمپلائی کا ایمریٹس آئی ڈی گھوم گیا ہے یا گر گیا ہے یا کچھ بھی ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہونا چاہیے پاسپورٹ کی کاپی اوریجنل لکھے جا سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے آسانی ہیں پھر آپ کے پاس ففٹی دھرم ہونا ضروری ہے ففٹی دھرم فیز ہے وہاں کی تو یہ آپ کا پروسس ہو جائے گا شورتہ ہاؤس میں اس میں کیا ہوتا ہے جیسے کوئی بھی چیز ہماری گھوم جاتی ہے جیسے ہماری ڈگری ہے ڈوکومنٹ سے وہ گھوم جاتے ہیں تو اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک پروسیجر ہے اس کے بعد وہاں سے آپ کو پیبر مل جائیں گے اس کے بعد آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں اور یہاں تو ٹائپنگ سینٹر ہوتے ہیں بہت سارے ٹھیک ہے وہاں تو جو ٹائپنگ سینٹر ہوتے ہیں وہاں ایزلی آپ کو وہ پروسیجر پورا بتا دیں گے وہاں آپ اپروکسیمیٹلی ابھی میں نے لازٹ رہم پوچھا تھا تو تھری فیفٹی تھے تھری فیفٹی دھرم اور پاسپورٹ کاپی ٹھیک ہے اور آپ کا ایمریٹس آئیٹی کی اگر آپ کے پاس کاپی ہو تو وہ بھی چلے گی ٹھیک ہے وہ آپ کو دیں انشاءاللہ ٹو ویک تھری ویک میں انشاءاللہ آپ کی ایمریٹس آئیٹی آپ کے ہاتھ میں ہوگی